سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن فزن صاحب تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں مارکٹ سے مصول ہونے والی تعدہ ترین خبریں جو ڈائریکٹلی آپ کے پورٹفولیو پہ اثر انداز ہوتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو یہ انٹرنیشنل نیوزز آپ کے پورٹفولیو پہ ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ لے کے آتی ہیں اور بعض اوقات ایک نیگٹیو ایمپیکٹ بھی آ جاتا ہے اور ساتھ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں بی ٹی سی کو لے کر کچھ ایسے ٹارگٹ جنہیں اگر آپ صحیح فالو کر کے اچیب کرتے ہیں تو آپ پیسیو انکم گین کر سکتے ہیں بڑی سمارٹی کسی بھی مارکٹ میں رہ کر کے لیکن ضروری ہے کہ آپ ٹائم فگر اور آنے والے جو بھی ہم آپ سے پروڈکٹ شیئر کریں گے اس کو آپ اچھے طریقے سے فالو کر سکیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک کو چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری آنے والی کوئی بھی ایمپورٹنٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف آغاز جاتے ہیں بی ٹی سی ڈومیننس کا میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بی ٹی سی ڈومیننس میں آج ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے مطلب 48% تک بی ٹی سی ڈومیننس میں انویسٹمنٹ کا جو ہے اندیا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ ایک سبزبتی جل چکی ہے اور اگر دوسرے آرٹ کوائن کے لیے ہم بات کریں تو یہ ان کے لیے ایک ریڈ زون ہے کیونکہ اس وقت بی ٹی سی کا مصبوط ہوتے جانا اور آرٹ کوائن سے پیسہ نکلتے جانا تمام انویسٹر کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن رہا ہے کیونکہ بیٹ کوائن کے پرائز اتنے کریش نہیں ہو رہے کسی بھی مارکٹ میں بیٹ کوائن کے پرائز ویس سے کریش نہیں کر رہے جس طرح آرٹ کوائن اپنی جگہ سے سلپ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو دوستو یہ کتنے مزید سلپ ہو سکتے ہیں اس کے اوپر کمپلیٹ ہم بات کریں گے آغاز کرتے ہیں پہلے تو کیپٹلائزیشن میں پچپن بلین ڈالر کی آج رات یعنی کہ ناست ہماری مڈ نائٹ کی ویڈیو سے لے کے اب تک کمی ہو گئی ہے جو ایک بہت بڑی کمی کنسیڈر کی جا رہی ہے لیکن اگر اس کا کمپیریزن ہم اب بیٹ کوائن کے پرائز سے کریں گے تو یہ اتنا بڑا اتنی بڑی کوئی کمی اسے ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹ کوائن کے پرائز میں ابھی جو ہے وہ آپ میں مڈ نائٹ سے اس کا کمپیریزن کروں گا صرف اور صرف تین سو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اونلی تھری ہنڈر ڈالر کی لیکن اس تھری ہنڈر کی نسبت اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو آلٹ کوائن دھڑا دھڑا فوراں کر رہی ہے ایتھریم جیسا سپرپ کوائن پلاس کر کے دوبارہ مائنس میں آ چکا ہے اور سترہ سو پچیس تک کا لو لگا چکا ہے ابھی ہم فلال اس میں سٹیبلیٹی آتی دیکھ رہے ہیں اور اس کے اکارڈنگ اس میں ابھی بھی فورٹی تھری ڈالر کی کمی ہے ہماری مڈ نائٹ ویڈیو کے اکارڈنگ تیٹر میں بھی دوستو ایک مرتبہ سے پھر بڑی کمی ہوئی ہے تیٹر جو کنورٹ کر رہا تھا اپنی پوزیشن کو بڑی جلدی سے پھر سے ڈبل ٹیپل نائن ون پر آ چکا ہے اور یہاں پر سوچ کا سلسل مسلسل جاری ہے بی این بی کل رات سے لے کے اب تک تھری ٹائم یہاں پر جو اپنا لو لگا چکا ہے اور آپ نے اگر آپ الیٹ تھے اصابی طور پر مضبوط تھے تو بی این بی نے آپ کو کل رات سے لے کے اب تک تقریبا ہر سیشن میں سوری ہر سیشن کی ہماری ایک ویڈیو میں آپ کو ارننگ دی ہے کل رات سے لے کے اب تک فیلحال آپ نے چار انٹریوں بھی لی ہوں گی تو چاروں انٹریوں میں بی این بی آپ کو دس دس بارا بارا ڈالر دے رہا ہے اب یہاں پر اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید انفرومیشن چاہیے تو آج میں اس کے اوپر آپ کو کمپلیٹ انفرومیشن پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ بی این بی کو مس نہ کر سکیں کہ آپ نے اس میں کمپلیٹلی تھیوری وائز فالو کر کے ارننگ کیسے کرنی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے دوستو کارڈینو کی اور ایکس آر پی کی بیڈلی کریش ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں اور یہاں پر کئی دوستوں کا ہم سے پوچھنا ہے کہ کیا اس کی مارکٹ لیپڑ ہو جائے گی جو ہم نے بائے کر رکھے ہیں تو دوستو یہ اتنا سٹرونگ کوئن ہے ایسے فیلال ابھی کوئی چانسز نہیں ہیں ہاں یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فیوچر ٹریڈ سے ان دنوں تھوڑا سا پرہیز کر لیں کیونکہ فیوچر ٹریڈ کا دوستو چسکہ تو بہت برا ہوتا ہے یہ جس کو پڑ جائے وہ فیوچر ٹریڈ کے بغیر نہیں رہ سکتا لہٰذا میں ایزا آپ کا دوست اور یا ٹیچر سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ابھی فیلحال فیوچر ٹریڈ سے پریز کریں یہ ٹائم بہت ہی پینک چل رہا ہے اس میں سپورٹ ٹریڈ والے بھی اس وقت تھوڑے سے ٹینس ہو جاتے ہیں ایک ٹائم پہ جا کر کے سولانہ کے پرائز میں دوستو ٹین ڈالر کی کمی ہو جائے ایک ٹائم آیا تھا چھے ڈالر تک کمی ہو چکی تھی اور ڈاٹ میں ہم پہلی دفعہ نائن ڈالر میں اس کی کنورجن دیکھ رہے ہیں جو سٹینڈ کھڑا ہے بلکل سوملے مائل سٹون کی طرح وہ ہے ٹی آر ایکس زیرو ایٹ سکسٹین پہ ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ سمجھ لیں ہم نے زیرو ایٹ ٹوائنٹی تھری پہ مارکٹ ڈسکس کی تھی اور ابھی زیرو ایٹ فورٹین پہ آ چکا ہے آپ ٹی آر ایکس میں اس مارکٹ میں مائنر اور بہت چھوٹی ٹریڈ کر سکتے ہیں میں تو آپ کو اس مارکٹ میں ایک ہی ڈسکشن بار بار کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے کم پیسوں میں ٹریڈ کریں ایو ایکس نائنٹین ڈالر کا لو لگا کر ریکاور کر گیا ہے اور جو کوئن بلکل ریکاور نہیں کر رہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے شیبائنو ڈوج کارڈینو ایکس آر پی یہاں پر فیلال شیبائنو کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو نیر پروٹوکول کی نیر جو ہے وہ پانچ اکیس سے پانچ پر آیا ہے یہ اپنی بائنگ زون بناتا چلا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس کی آپ کو کمپلیٹ انفرومیشن سیپرل ڈی بی پروائیڈ کرنے والا ہوں اور کیونکہ اب آگے چل کر کہ ہم نے ان میں کیسے انٹری لینی ہے کتنی مارکٹ کریش کرے گی یہ بی ٹی سی پہ ہم جا کر کے بات کریں گے اور یونی سویپ بھی اس وقت جن کے سبھی سویپس بھی تھوڑے سے ڈاؤن آئے ہیں یونی سویپ کال رات کے نسبت کمپیریزن کر لے تو اس میں اٹھارہ سیڈ کی کمی ہوئی ہے بی سی ایچ ہماری ہر مارکٹ کا کوئن ہے جسے ہم ہر مارکٹ میں ڈسکس بھی کرتے ہیں ریکمینڈ بھی اس میں دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ایکس ایمار کی بھی پوزیشن دوستو اب تھوڑی سی پتلی ہوئی ہے بڑی مشکل کے بعد سمجھ لیں کہ ایکس ایمار ہمیں آپ دیکھنے کو مل رہا ہے رات کے نسبت تین ڈالر کمی کمی کے ساتھ اس کے بعد مارکٹ جو ہے دوستو وہ تقریباً یہاں پر سلو ہے کافی حد تک اور ڈی سینٹر لینڈ مانا نائنٹی ایٹ سینٹ سے کم ہو کر نائنٹی فور سینٹ پہ آ چکا ہے اور میرا ایسا ماننا ہے کہ ہم نے جو پرانی ٹریڈز لی تھی وہ تو ہم نے دستہ سینٹ کے ساتھ اچیو کر لیں کلوز کر لیں اب ہماری دی سینٹر لینڈ مانا کہ جو اگلی ٹریڈ ہونی چاہیے وہ ہے ایٹی فائیف سینٹ یہ ایٹی فائیف سینٹ کے لو پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک اور چیز ہے فرسٹ انٹری آپ ابھی بھی لے سکتے ہیں نائنٹی ٹو میں سیکنڈ ایٹی فائیف میں اور یہ آپ کو ریکاوری وائز ایک پروفٹ دے گا اور یہاں پر جس کو ہم نے رات کو ان کیا تھا کو کوئن کا کوئن یعنی کے کے سی ایس پندرہ چھاسٹ سے ٹوٹ کر پندرہ پینتیس پہ آ چکا ہے ابھی بھی ہم نے اس میں انٹری نہیں لینی ہمیں اسے ویٹ کرنا ہے اور فالو کرنا ہے اور یہ اب ہماری ہر ویڈیو میں ایڈ ہوگا میں آپ کو پھر سے بتا دوں اگر آپ نے ہماری رات کی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ہم نے لونہ ڈی لسٹ کے بارے میں بھی اگاہی دی تھی تو اسے جا کے فالو ضرور کر لیجے گا سی کیش کو اب بھی ان کرتے ہیں دوستو تو یہ مارکٹ کے اکارڈنگ اب بھی فیلال تین ڈالر کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جتنی جلدی ریکاور کرتا ہے اتنی جلدی یہ بیڈ بیہیو کر کے ٹوٹ بھی جاتا ہے آفٹر دیکھ دوستو مارکٹ جو ہے وہ تیزی سے گر رہی ہے چاہے وہ ایف ٹی ایم ہو ایچ ان ٹی ہو پینکیک سویپ کی اگر یہاں پر ہم بات کریں بڑھنے سے پہلے آگے تو کیک فور پوائنٹ فورٹی سکس سے فور پوائنٹ ٹو نائن پہ آیا ہے یہ اتنی بڑی کوئی کمی کنسیڈر نہیں کی جا رہی اور انہی کوئن کو اب ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ہمیں یہ پروفٹ کیسے دے سکتے ہیں زل کوائن جو زیرو فور سکسٹی کا لو لگا کر زیرو اے فور ایٹی پہ ابھی اپنی پوزیشن مستحقم کر رہا ہے اور ساتھ ڈیش جو ساٹھ ڈالر پہ جا چکا تھا اس میں بھی چار ڈالر کی کمی ہوئی ہے پوٹینشل ڈوائز انہوں نے دوستو مارکٹ میں ریکوری کی ہے کی ایس ایم فرس ٹائم سکسٹی ایٹ ڈالر پہ آیا ہے اس کی نئی سپورٹ بنی ہے اور میں سمجھتا ہوں دوستو کہ ابھی آپ اسے جو ہے کہ اگر بائے کرنا چاہیں گے تو اس کی نئی سپورٹ جو میں کینڈل وائز دیکھ چکا ہوں اور اب آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہوگی سکسٹی ٹو ڈالر سکسٹی ٹو ڈالر پہ کی ایس ایم آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا مارکٹ کیونکہ آگے ہے اب سیچڑے اور سنڈے اور ایس ای سیڈ یو بیفور ہر دفعہ میں آپ کو الڈ دیتا ہوں آج بھی دوں گا کہ سیچڑے سنڈے کو مارکٹ کو ویلز ہمیشہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ سیچڑے سنڈے کچھ بہتری لے کر آئے گا مارکٹ میں دوستو اگر آپ جی ایم ٹی میں ان دنوں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو جتنا کیپٹل آپ کم یوز کریں نہ کہ صرف جی ایم ٹی کرپٹو مارکٹ میں اس وقت تک کہ آپ کی سب سے بیسٹ پولیسی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کیپٹل کی شکل میں پیسے موجود ہوں یعنی کہ یو ایس ٹی ٹی کی شکل میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ ایک وقت میں ایک کوئن میں ٹریڈ کریں بھلے میں آپ کو اس ویڈیو میں چھے سے سات کوئن اینڈ پر جا کر کے ریکمینٹ کرتا ہوں لیکن آپ ایک ٹوکن کو اپنا نیٹیو ٹوکن بنا کر رکھ لیں پکا پکا اور اس کوئن کے بعد جب آپ اسے سیلیکٹ کر لیں جب آپ اسے اچھی طرح ارننگ کر لیں اور آپ کو لگے کہ اب یہ کوئن آپ کو فائدہ نہیں دے رہا تو جا کر آپ ہماری ہی ویڈیو میں کسی اور کوئن کو سیلیکٹ کریں تاکہ وہ کوئن آپ کو ٹریڈ کے لیے سوٹ کر جائے سو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ سبھی دوست اپنے پاس زیادہ سے زیادہ ان دنوں یو ایس ڈی ٹی کو سیف رکھیں تاکہ جتنی مارکٹ کریش کرے جتنی بھی مارکٹ کریش کرے آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں تو یہ دوستو ایک بڑی اہم ٹپ ہے اپنے ذہن میں رکھے گا اور اس ٹپ کو میں وسیع کر کے آپ کو سیپرٹ ایک ویڈیو بھی دوں گا تاکہ آپ اس ٹپ کے جتنے بھی سمجھ لیں کہ بیک اینڈ کے سمجھ لیں پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ اپنے ذہن میں اتار کر ٹریڈ لیں اور آپ کو پتا چل سکے کہ یو ایس ڈی ٹی ہی آپ کے اکانڈ میں کیوں ضروری ہوتے ہیں کیونکہ میں بھی ہر وقت اپنے پاس بیک اپ میں صرف یو ایس ڈی ٹی رکھتا ہوں کوائن کم تب رکھتا ہوں جب کوائن کی پرائس بہت ہی زیادہ نیچے آئی ہو اب بڑھتے ہیں دوستو مینہ کوائن اپنی ون ڈالر کی پوزیشن ٹوٹلی چھوڑ چکا ہے ایٹی تھری سنٹ پہ آ گیا ہے اور ریسنٹلی ایک اور نیوز ہمیں محصول ہوئی تھی کہ جو ایل ڈی او کوائن ہے اس کی بلوک چین نے اس کی آنرز نے اس وقت تک جو ہے بائناز کو ڈیڈریکٹلی کلیم کیا ہے کہ وہ اس وقت بالکل بھی اس چیز میں آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے کہ آپ ٹیرلونہ ٹو کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ٹیرلونہ نے دنیا کا اچھا خاصا پیسہ برباد کیا اور اب آپ اس کو سمجھ لیں سنجیدگی کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر آپ کو سیپرٹی ویڈیو ضرور دیں گے لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا کوئی کانشیس ہونے والی بات ہے اب لاسٹ میں ہم بات کریں گے آپ سے یو ایس ٹی کے بارے میں جس نے کل پھر حیران کر دیا ویورز کو اس نے چالیس سینٹ کا ہائی لگایا بیس سینٹ کا ہائی لگایا اور اب وہ 0-3 پہ آیا ہے یہ اس ویگ کا سب سے بڑا لو ہے یو ایس ٹی کا یعنی کہ ٹیرا کلاسی یو ایس ٹی کا یہ 0-3 پہ آ چکا ہے دوستو جیسے کہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ 0-0 بھی ہو جائے گا لہٰذا اب یہ 0-3 پہ آ چکا ہے اور اس کی ریزن یہ بنی ہے کہ اسے ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے ہر اعتبار سے ہر ایکسچینج سے چاہے وہ کوکوائن ہو بائن آس ہو اوکی ایکسو سب ہی نے فیلال اس کا جو ہے وہ مو بند کر دیا ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلی سے بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں لاس ٹویل وار میں بیٹکوائن ہمیں کیا دکھایا کتنا حیران کیا اس کے بارے میں رات تک کا جو بیٹکوائن کا لو تھا وہ تھا 28,261 اور وہی ہمیں ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور لو ہائی کی بات کریں تو وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے رات تک کا لو ہائی تھا 29,834 اور اب ہے وہ 29,696 یعنی کہ قریب اس وقت 150 ڈالر کی جو ریزسٹنس تھی اس میں کمی آئی ہے اور ایتھیریم ابھی ہمیں اور مزید لوئر زون میں جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آپ سے ڈسکشن کی تھی کہ اٹھائے کہ 29,000 29,500 is the fine zone best zone but now جو بٹکوائن ہے وہ اپنی stronger zone کو توڑ کے اٹھائیس ہزار میں جا کر کے بیٹ گیا ہے اور اسی وجہ سے خود جو بٹکوائن ہے وہ strong سے strong ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن ارڈ کوائن کی پوزیشن کو لے کے ڈوب رہا ہے ظاہری بات ہے کہ یہ scale of the market ہے ساروں کی trade کو سیٹ کرتا ہے لہٰذا وہ اپنا 600 ڈالر کا crash لگا کر recover کر جاتا ہے اور باقی جو کوائن وہ بڑی مشکل سے اپنی پوزیشن برقرار کرواتے ہیں اب دوستو main ہماری ویڈیو کا جو part ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ صورتحال کہاں تک جا سکتی ہے آج کے دن جمعہ کے دن آج سب سے پہلے ڈیٹاس مصول ہوں گے پانچ ساڑھے پانچ اور چھے یعنی کہ پانچ سے چھے آن ورڈ یہ ایک گھنٹہ ایسا ہوگا کسی بھی وقت مارکٹ میں آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کیونکہ صورتحال اتنی گمبیر ہے میری یہ ٹپ جو پہلے بھی دے چکا ہوں آج آپ کو تیسری بار ایک ویڈیو میں یاد دل رہا ہوں کہ کوشش کریں ایک کوئن میں ٹریڈ کریں صرف ایک کوئن میں اور اپنے پاس ٹریڈ جلدی کلوز کر کے چھوٹی آپ کی ٹریڈ ہو اور اپنے پاؤں زیادہ نہ پھیلائیں چھوٹی ٹریڈ کر کے ٹریڈ کو کلوز کر کے یو ایس ڈی ٹری شکل میں اپنے پاس رکھیں ان دنوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ اسی سے آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے دوستو کیونکہ اسی سے مجھے پرسنلی بھی فائدہ ہو رہا ہے اچھا اب آگئے ہیں دوستو ہم لو کی بات کرتے ہیں مارکٹ ستائیس ہزار سات سو تک کا لو لگا سکتی ہے مطب کہ تیرہ چودہ سو ڈالر کا یہ ایک مرتبہ لگا کر پھر اوپر آئے گی ٹھیک ہے تو ستائیس ہزار سات سو تک آپ اپنے ذین میں اسپیکٹیشن رکھیں میں کتن یہ نہیں کہتا نہ میری یہ نیچر کا حصہ ہے کہ میں کہوں گا بیٹکوئن ڈریکٹ پچیز یا چوبیس پہ چلا جائے گا ہم ہر مارکٹ کی ویڈیو آپ کو بتاتے ہیں کس لیے بناتے ہیں تاکہ آپ کو سات سات اگاہی ملتی رہے تو آج کی بارہ گھنٹوں کی اگلی اگاہی یہ رات کی میڈ کینڈل کو ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں ایک ٹرینڈ بنتا دکھائی دے رہا ہے کون سا یہاں پر بیریش ٹرینڈ بن رہا ہے جو بڑا خطرناک ہے ٹھیک ہے فور اور کی کینڈل چارٹ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا پروگرام دکھا رہا ہے تو دوستو فور اور کی کینڈل چارٹ میں بھی ایک جا پر ہمیں ایک ٹرینڈ بنتا دکھائی دے رہا ہے فیفت لگاتار کینڈل بن رہی ہے حالانکہ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ چھوٹی کینڈل ہے ان کو پڑھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ٹرینڈ کو ہمیں فالو کروا رہی ہے کہ یہ پر ایک ٹرینڈ آ رہا ہے تو ہم اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں تو مارکٹ میں پندرہ سو ڈالر تک کا لو اور یہاں پر بی این بی ہمیں دو سو ستر پچھتر اسی تک لو دکھانے کو بھی تیار ہے تو آپ نے بی پہلا کوائن اور دوستو صورتحال کے لیے تو بیٹ کوائن کی اس وقت کی جو پوزیشن ہوگی وہ میں سمجھ تا ہوں پھر سے اس کا 29,500 پہ رہنا یا اس کے قریب گھومنا ہی مارکٹ کی سٹیبلیٹی کو شو کرے گا اور کیونکہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے پہلے کا اور ایک ہفتہ دو BNB is the first recommended coin and second is the BCH یہ تھوڑا مہنگا coin ہے ذہن میں رکھئے گا اور اس کے بعد سولانہ سولانہ آپ کو چار سے پانچ ڈالر کی ٹریڈ دے سکتا ہے ان تینوں میں سے کسی ایک میں ٹریڈ کیجئے سبی کو اپنا پیسہ مارکٹ میں پھینک نہ گناہ زیادہ بری کریش ہوئی ہے جو لو تھا کل رات کا وہ سیونٹین سکسٹی اور ہائی تھا نائنٹین سکسٹی سکسٹی دونوں ہی چینج ہو گئے ہیں لو ہے سیونٹین ٹوئنٹی سیون اور ہائی ہے ایٹین نائنٹی ون یعنی ایتھرئیم نے دو ہزار کا جو گر تھا وہ چھوڑی دیا مارکٹ اس کی کریش کر چکی ہے اور یہاں پر آکے ناکے کریش ہوئی ہے ابھی بھی اس میں ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب جہاں پر کئی لوگ مو پھار پھار کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایتھرئیم یہ کر دے گا ایتھرئیم وہ کر سٹیپ ہونا چاہیے سولہ سو چالیس سترہ سو سولہ سو چالیس میں گر آپ دو انٹری ہوتی ہیں تو یہ دوبارہ سے ڈیٹھ سو ڈالر کا ریکور کر آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے جس طرح آپ نے کل کے سیشن میں کی ارننگ ایتھرئیم سے اور آج جس میں سے یہ نکل چکا ہے اور تقریبا ایٹی فائی ڈالر کریش ہے اور کریش ہونے کی وجہ سے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اب جلدی سے بڑھتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر اس کا ڈاؤن پرنٹ بن رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پر ایک بیرش معروف بنی ہے لیکن بی بی اور اس کے ساتھ ہی ایک ہیمر ہیڈ بن گئی ہے بوٹ میں تو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مارکٹ تھوڑا سا اوپر آ سکتی ہے کیونکہ بوٹ میں بنی ہے ٹوپ پہ بنے تو یہ مارکٹ کو نیچے لے آتی ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ وہی بات جو میں سمجھ لیں کہ ارث زمین کی طرف اس کا جو کہ اس وقت سمجھ لیں کے شیڈو جا رہا ہے تو مارکٹ اس کی جو میں نے ابھی آپ کو بولا تھا کہ سترہ سو سے بھی نیچے جا سکتی ہے فرسٹ انٹری اس لیے میں نے آپ سترہ سو ہی بولی ہے کہ سترہ سو سے مارکٹ نیچے جائے گی تو آپ کے انٹری بنتی ہے اور ایتھری لور کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس سترہ سو ڈالر مجود ہیں اور آپ ایتھری میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک انٹری آج لے لیں لانگ ٹرم کے لیے اور ایک انٹری بعد میں لے لی جی گا جتنا بھی یہ لو کر تو آپ کو ایک پروفٹ دے سکتا ہے ایتھری 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 بات کرنا سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھ گا ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوئی بھی گروپ چوائن کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص آپ کو فالو کر کے یا کسی بھی طرح آپ میسج کرتا ہے کہ آپ اور جو ہماری پریمیوم گروپ اکیڈمی ہے کرپٹو کی المکہ کے نام سے اس کا لنک اور اس کا جو ایڈمن ہے وہ بھی آپ کو ہمارے ہمارے ڈسکرپشن میں اس کے لنکس مل جائیں گے تو دوستو یاد چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ